اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار اکبر علی صادق صاحب ہم ان سے پوچھیں گے پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے معیشت کے بارے میں کچھ ہم ان سے سیاست کے بارے میں بھی سوال جواب کریں گے ان سے پوچھیں گے ٹی پی کے کی سیاسی صورتحال کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا صاحب کو بتاتے چلیں کہ جو کل ایک شیح رشید صاحب کی پیشی تھی عدالت میں چیف جیسٹر صاحب کے سامنے جو سپریم کورٹ کے سامنے اور ایک وہ ہم بات کریں گے دوسرا ہم پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے تو پنجاب کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو پتا ہے ناظرین کہ آج کا نہایت حالات جو ہیں وہ پنجاب کے کافی برے جا رہے ہیں اتحادی جتنے بھی ہیں وہ حکومت کا ساتھ ایک اکر کے چھوڑے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف ہے وہ بھی ایک قسم سے نراز ہے اب عزمہ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی سینئر کا کیا کہتے ہیں رہنما ہے انہوں نے کمران خان صاحب کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے انقریب کے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں مل کر پنجاب میں حکومت بنانے تو کیا عمران خان صاحب اتحادیوں کو رازی کر پائیں گے دوسری طرف کراچی میں امکیم جو ہیں وہ بھی عمران خان سے سخت نراز ہے حالت مقبول صاحب نے بھی استیفاہ دے دیا ہے وزارت سے تو اب بزدار صاحب ہیں حکومت کے پی ٹی آئی کے اپنے جو رہنماں ہیں وہ بھی بزدار صاحب سے سخت نراز ہیں کیونکہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا صبح پاکستان کا سب سے بڑا صبح آبادی کے لحاظ سے پنجاب ہی ہے اب پنجاب میں ایسے بندے کو حکومت کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے کو آپ نے وزریعالہ لگایا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح ہے گیا پنجاب جس کو پتہ ہی نہیں ہے اب اتنا بڑا صبح اوپر صبح ہواد چودری صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں فاند جاری ہو گئے اب حکومت نے بلدیاتی انتہابات کا اعلان کیا کہ ہم بلدیاتی انتہابات کرائیں گے تو سننے میں یہ آیا کہ حکومت کے چند اپنے عراقین ہیں انہوں نے مخالفت کی بلدیاتی انتہابات کی مخالفت انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ بلدیاتی انتہابات نہیں ہونے چاہیے کہ اقتدار نیچے لیول پر نہیں جانا چاہیے بلکہ انہوں نے مخالفت اس لیے کی کہ ہم بلدیاتی انتہابات میں اوام کے سامنے کیسے جائیں گے اوام ہمیں کیسے ووٹ دے گی ڈیر سال ہو گیا ہمیں فنڈز میں ایشو ہو رہے ہیں ہم فنڈز پنجاب میں کیسے لگائیں ٹھیک ہے ہمیں فنڈز ایشو ہو ہم پنجاب میں اپنے حلقوں میں فنڈز لگائیں تاکہ جو ہماری عوام ہے وہ ہمیں ووٹ دے بلدیاتی انتہابات میں تو اب یہ بھی عمران حان صاحب کو حیال رکھنا ہے کراچی گے عمران حان صاحب وہاں پہ انہوں نے امکم سے بات چیت نہیں کی دوسری طرف چود بھی سرور ہے ان کے اپنے گلے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائز کام کے لیے اگر کال کرتے ہیں کسی دفتر وغیرہ میں ہمارا کام ہی نہیں ہوتا لیکن کوئی ایک عام معمولی افسر کام کے لیے کال کرتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے اب گورنر اتنے بڑے صوبے کا اس کی شنوائی نہیں ہو رہی تو گریب عوام کہاں جائے پروے شیح رشید صاحب کی قلب بیشی تھی دالت نے کافی سرنزش کی شیح رشید صاحب کی کافی بیستی بھی ہوئی ان کی سننے میں یہ آیا کہ گزار احمد صاحب تھے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے شیح رشید صاحب کو کہا جی کہ اتنی اموات ہوئی جو پچھلے دنوں ٹرین حادثہ ہوا تھا تیز گاؤں والا تو اتنی اموات ہوئی تو آپ نے کیا اس میں کیا آپ کو استفاہ دے دینا چاہیے تھا کم از کم اب دوسری طرف ایک تو اتنی بڑی بات یہ ہے شیح رشید صاحب ادالت سے باہر نکلتے ہیں جی میڈیا والے اس سے بات کرتے ہیں شیح رشید صاحب میڈیا والوں کو پڑ جاتے ہیں اب اس میں میڈیا کی کیا غلطی ہے کام آپ کے اپنے نہیں ٹھیک آپ نہیں کرے دالت جاتے ہیں آپ کی بیزدی ہوتی ہیں آپ آ کے عوام کے پاس میڈیا والوں سے لڑ جلتے ہیں کہ ہم سے ایسے سوال کیوں نہ میڈیا تو آپ سے سوال کرے گا ٹھیک ہے میڈیا کا کام ہے سوال کرنا تو اب شیح رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بزدار عمران حان ہے بزدار ہے عمران حان نہیں ہے بزدار بھی نہیں ہے مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ جب تک عمران حان ہے تب تک بزدار بھی وزرعالہ رہیں گے اور خود عمران حان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم بزدار کو کسی قیمت پر نہیں ہٹائیں گے ٹھیک ہے باقیوں کو ہم ہٹا سکتے ہیں بزدار کو نہیں ہٹا سکتے کیا یہی لگا رہے گا آج اس کو وزرعالہ بناو کال اس کے حلاف ہو جائیں گے اس کو وزرعالہ بنا لیں تو یہ تھی پنجاب کی جو سیاسی صورت ہار جو ہم نے آپ کو مختصر بات کی کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی کمزورتار ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن دوسری طرف نواز شیر صاحب ہیں وہ باہر ہیں علاج ان کا لندن میں چل رہا ہے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ نواز شیر صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے انشاءاللہ ان کے جو رہنماں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان آئیں گے بہت جلد اب اگر وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے ان کی سیاسی صورت حال بھی ایسی ہے پی ٹی آئی کی اور دوسری طرف جو انہوں نے ساکڈار صاحب کا جو جہداد تھی انہوں نے فروخت کرنے کوشش کی لیکن ان دالت نے اسے بھی منع کر دیا اور پی ٹی آئی کو ہر جگہ سے مار پڑ رہی ہے ان کے اپنے کارکوں نراز ہیں عام عوام نراز ہیں منگائی ملک میں اتنی ہو گئی ہے یہ تو ہم نے آپ سے چند کی سوری ہم نے سردار صاحب کا بٹھایا ہے کافی دیر سے ہم ان سے بات کریں گے یہ ہمیں بتائیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد پاکستان کے معیشت میں کتنی تبدیلی آئی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کتنی تبدیلی تھی معیشت اس وقت اوپر جا رہی تھی اسلام علیکم سر کیسے ہیں مزاج تبیعت آپ کے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سے معیشت میں کتنی چینجنگ آئی ہے پاکستان میں سر دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن اس سے پہلے اور اس کے بعد پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ زیرو ٹو ہنڈرڈ بہت بڑی چینجنگ ہے اس طرح کہ اگر ہم دوزار اٹھارہ سے پہلے یا دوزار اٹھارہ تک ہم پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں تو اس میں ہمارا انفلیشن ریٹ جو تھا وہ سکس کے راؤنڈ آباؤٹ تھا اور بہت بہت کم تھی آج وہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ تین پرسنٹ کو کراس کر چکا ہے راؤنڈ آباؤٹ 11 کے اس لگ بگ آرہا ہے 11 پرسنٹ کے پھر جی ڈی پی جو مارا ہے اس وقت جی ڈی پی 5.7 پہ تھا 5.7 پہ تھا آج وہی جی ڈی پی مارا 2.7 پہ ہے تو یہ کچھ فگرز ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ نہیں کہ یہ ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ اکانومی کے اندر ایک غریب آدمی جو اس کی بیسک کومیڈیٹیز ہیں کھانا ہے روٹی ہے آرٹے کا پچھے دنوں تھوڑا کرائسز آئے ہوئے تھے پھر اس کے بعد آپ کے پاس بیسک چیزیں جو ہیں پیٹرول ہے گیس ہے بجلی ہے یہ ساری چیزیں جو ہر ایک عام بندہ یوز کرتا ہے اس کے اوپر ایک دہنگم ان کی پرائسز میں انکریز ہوئے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی جو ہے اکانومی کا پھر حکومت کے اپنے کچھ گلے ہیں میرے نزدیک تو گلے تو نہیں ہیں ان کی اپنے اندلائیکیاں ہیں کہ اس ایک ہونا کہ بگڑی ہوئی اکانومی تو بگڑی ہوئی اکانومی تو وہ ہوتی ہے جس میں یہی چیزیں ہو انفلیشن ریٹ زیادہ ہو جی ڈی پی ہمارا کام ہو تو یہ پہلے تو نہیں تھا پہلے تو یہ صحیح تھا پھر ان کی اپنی پالیسیز کچھ ایسی تھی انہوں نے ارستو صاحب ایک لگائے انہوں نے ارستو صاحب کیسے معاملات اکرین سیٹ نہیں ہوئے پھر انہوں نے حفیظ شیک صاحب کو لاکے لگایا پھر ابھی تک سننے میں آرہا ہے کہ ابھی مران خان صاحب جہاں تقریر کرتے ہیں وہاں پہ کہہ تو رہے ہیں کہ دوزار ویس پاکستان میں اب ہم اکانومی کے لیے سٹیبل ہو گئے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اب مجھے بھی اس بات کا اس وقت کا انتظار ہے آپ کو بھی ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہے کب سٹیبل ہوں گے کب ہم لوگ دوبارہ چونسٹر روپے کا پیٹرول لائیں گے کب دوبارہ چھسٹر روپے کی آٹے کی تھیلی لیں گے کب دوبارہ جو ہے وہ جو انہوں نے ہمیں خواب دکھائے تھے وہ کب ہمارے جو نیا پاکستان بنے گا وہ دو نہیں ایک پاکستان کا جو لارہ تھا وہ کب کمپلیٹ ہوگا تو اس باتوں کا ہمارے عام سب کو انتظار ہے تو چلیں آپ یہ دوسرا بتائیں کہ دوہزار تیرہ سے لیکے دوہزار اٹھارہ تک نون لیگ کی جو حکومت تھی اس سے پہلے جو پی پی کی حکومت تھی ان دونوں میں پی پی کی حکومت میں بھی معیشت کافی نیچے آگئی تھی ٹھیک ہے پھر دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک معیشت میں کتنی بہتری آئی اور پھر اس کے بعد اٹھارہ سے یہ آپ بتا دیں کس وقت جڈی پی ریٹ کتنا تھا دوہزار سلمی نے آپ کا ورز کیا نا دیکھیں دوہزار تیرہ سے تک تو مجھے اگزارٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن اس ٹائم بھی تین کے لگ بھٹ تھا لیکن دوہزار تیرہ کے بعد ایک دم تو نہیں لازمی بات ہے آج بھی اگر دوبارہ کوئی یعنی کہ جو ایکسپینس لوگ ہیں وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایکانومی میں کیا کیا جو غلطیاں ہوئی ہیں کیا کیا چیزیں ہیں لازمی بات ہے یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نحض پہ ایکانومی چلی جاتی ہے تو وہ پھر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس شروع سے ہم لوگ جا رہے ہیں بتا ہی کتی دفعہ جا چکے ہیں لیکن وہ پہلا ٹینئور تھا دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ کا جو تھا جس میں دوہزار سولہ میں پاکستان نے پہلی دفعہ آئی ایم ایف کو خدافز کہہ دیا تھا یعنی کہ آئی ایم ایف کی جو بھی پیمنٹ تھی وہ کلیر ہوگی تھی ان کو واپس کر کے یعنی کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل چکا تھا لیکن اب دوبارہ ہم لوگ آئی ایم ایف سے ابھی تک بات ہی چڑھ رہی ہے میرے خیال میں ابھی تک آیا تو کچھ بھی نہیں ہے یا کچھ انہوں نے دیئے ہیں یا جو بھی ان کے چڑھ رہے ہیں معاملات تو اس میں یہ تھا جی کہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو لون بسیکلی لیا گیا آئی ایم ایف سے وہ انرجی کے سیکٹر پہ لگا بجلی پہ لگا پھر وہ ہمارے یہ جو آپ کے ملک کے اندر کسی بھی ملک میں یہ آپ ایک بڑی سمپل سی بات ہے اگر آپ نے کوئی سکول بنا کے دینا ہے تو آپ سکول بنا کے دے دیتے ہیں اور اس سکول کے پاس آنے کے لیے اگر سڑک نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ بچہ کس طرح وہاں تک جا سکے گا کس طرح وہ اپنی ایڈوگیشن کے لیے لازمی بات ہے اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا گی جائیں گی سب سے بڑی میرے نزدیک انفرسٹرکچر پاکستان کا بہت زیادہ اس انفرسٹرکچر کے اندر ترقی ہوئی پھر اس کے بعد ہمارے جو موٹرو ویز بنے ہائی ویز بنے میٹروز بنی پھر اس کے بعد جو ہماری چیزیں تھیں کیا کہتے ہیں آپ اس کو بیسک جو چیز تھی پیٹرول کی قیمت آپ کو اس سے ان کی پتہ ہے پھر ہمارا یعنی کہ ملک کے اندر ایک عام آدمی خوش تھا حالانکہ وہ چور تھے لیکن پھر بھی ایک عام آدمی خوش تھا اور آج تو کیا سوچتے ہیں مستقبل میں معیشت بہتری آئے گی مستقبل میں ابھی جو حالیاں چند رہے ہیں سر ہماری تو خواہش ہے کہ بہتری آئے ملک ہمارا ہے ہم نے اس میں رہنا ہے ہماری آنے والی نسلوں نے ادھر رہنا ہے تو ہماری تو خواہش ہے کہ بہتر ہو لیکن جس طرح کے ان کے حالات ہیں یہ مجھے نہیں لگتا بہتر ہوگا کیوں نہیں ہوگا سر بہتر کہ انہوں نے ابھی تک آج نواز شریف صاحب بار چلے گئے اور ان کو ابھی تک جو ہے وہ ادھر ہی پھسے ہوئے ہیں کہ جو ہے انہوں نے چوری کی چوری کی آج تک ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کتنا بڑا چور تھا جیسے ان کو پچاس سوے کا سوام دیا اور سلا گیا وہ انہوں نے کتنے عرب رویے کی ڈمانڈ کی وہ ان کو نہیں ملے پھر اس میں پاس یعنی کہ جو جو انہوں نے بلیم لگائے تھے وہ آپ کو بتا ہے پنامہ کے اندر جو جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا اس میں کتنے سو بندوں کے نام تھے عمران خان صاحب کہتے رہے کہ میں جب آؤں گا تو پہلے آگے میں یہ کروں گا یعنی کہ بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ جس سے یہ پرانا پاکستان اور نیا پاکستان کہتے ہیں آپ پرانا عمران خان اور نئے عمران خان پرانی ویڈیو اور نئی ویڈیو ان دونوں کو آمنے سامنے رکھیں آپ کو خود ہی کمپیریزن نظر آ جائے گا چلیں سر یہ تو ہم نے معیشت کی مختصر بات کی آخری بات آپ بتائیں کہ یہ جو اوکی پی کے میں بھی موجودہ جو سیاسی صورتحال شیل رہی ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا کوئی بتا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تین منسٹرز کو بھی ہٹایا ہے صرف وہ تین منسٹرز ان کی پارٹی کے انٹرنیل ایچوز ہیں وہ عاطف خان صاحب جو ہیں وہ پہلے وزارت آلہ کے جو ہیں وہ میدوار بھی تھے سننے میں آ رہا تھا کہ خٹک صاحب کو جب انہوں نے کیونکہ ان کے پاس سیٹس کو فات میں کم تھی تو انہوں نے خٹک صاحب کو ادھر ایڈجیسٹ کرنا تھا کیونکہ وہ امینی کی سیٹ بھی جیتے ہوئے تھے تو کہ یہ جو ہیں ہوں گے آنے والے سی ایم تو پھر محمود خان صاحب آ گئے تو اس کے علاوہ ان کی بھی یعنی اندر کوئی اندر کی گروپنگ تھی جو عمران خان صاحب نے کیا ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ وہی ہے جسے انہوں نے پہلے بیس ایم پی اے فارغ کیے تھے آپ کو یاد ہوگا بیس ایم پی اے نے فارغ کیے تھے اس میں سے کیا نہ میں بیشتر جو ہیں سب کا مجھے نہیں پتا لیکن بیشتر جو ہیں وہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ گلٹی تھے صرف ایک امپریشن بنانے کے لیے کہ ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں یہ چور ہیں اس طرح کر کے انہوں نے وہ کیا ہے بلٹن باقی کے پی کے علاق وہاں پہ پانچ سال پہلے نیا کے بی کے بن گیا تھا اور ابھی تک بنا ہوا ہے اور پاکستان ابھی بن رہا ہے دعا ہے میری بھی کہ اللہ کرے بن جائے یعنی تو ان سے میری ریکویسٹ ہے یہ بھی آپ کے چینل کے توحصل سے مربانی کریں یہ ہم لوگ ایک غریب لوگ ہیں جن کے پاس یعنی کے بیسک چیزیں ہیں یہ پنائیں گائیں بنا دینا رات کو آپ جا کے دو ویڈیو بنا لینا ان کو وہ کرنا ان کو بیسک جو ہے ان کی جو چیزیں وہ کم سے کم آپ ان کو سب سے زیادہ ان کو آپ روزگار دیں ایک مزدور اگر رات کو پناہ گاہ میں لڑتا ہے صبح اس کو اگر روزگار ملے اپنے بچوں کے لیے کوئی دیاری لگا سکے تو وہ ایک بہت زبردست بات ہے پچھے دنے میں مران خان صاحب یہ جو مارے یہاں پہ قریب میں ترلائی پہ پناہ گاہ ہے وہاں پہ آئے میں ان کا کلپ سنا اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی ایک مزدور سے وہ بچارے لازمی بات ہے غریب لوگ ہیں انہوں نے جب کسی حکمران کو دیکھتے تو وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو انہوں نے بات کی مابی جی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کا بیٹیو تو بزنس تو جو ہے انہوں نے رکا ہوا ہے تو سر کنسٹرکشن کا بزنس پر کس نے رکا ہوا ہے جس نے رکا ہوا ہے وہ آپ ہی کے ماتحب لوگ ہیں ان کو کہیں اس کو چلائیں غریب بندے کی جو بیسک چیزیں وہ ان کو پوری کریں آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو گھڑیاں لے کے دیں جو گھڑیاں آپ نے بیچی تھیں آج آپ نے وہ دوبارہ لے نہیں وہ گھڑیاں ان کو نہ لے کے دیں لیکن آپ جو ہماری بیسک چیزیں ہیں ان کی طرف خدا راکھت وجہ دے رہے ہیں چلیں بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار اکبر علی صادق صاحب انہوں نے ہمیں کچھ انفارمیشن دی جو پاکستان کی ایک تو اکنامک کے اکنامک کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے اور دوسرا کے فکے کے مختصر سیاست کے بارے میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جس رہا انہوں نے بھی بتایا جی کہ کیا کہتے ہیں حکمران ٹھیک ہے چلے عمران حان صاحب خود بھی وزٹ کرتے ہیں پناہ گاہوں میں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے رات کو اچھی بات ہے علاقہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا ایسا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں خود ناظران حان صاحب نے یہاں پہ ایک مزدور سے پوچھا تھا مزدوری مل رہی ہے تو اس نے کہا جی کہ نہیں مل رہی اس طرح کی نہیں مل رہی سا پہلے ملتی تھی تو حان صاحب کچھ ہے یہ کہ یہ تو انفرسٹرکچر کا ایک جو کام ہے کم از کم اس کو بحال کریں جو یہ کافی علاقوں میں بند ہوا ہوئے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مزدوری نہیں مل رہی اوپر سے مہنگائی بھی اتنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے مکان وغیرہ بناتے تھے وہ بھی نہیں بنا رہے کیونکہ نئی لوگ چاہتے کہ مہنگائی اتنی ہے وہی اب ایک مکان جو بیس لاکھ میں تیار ہوتا تھا وہی مکان چاریز لاکھ میں تیار ہو رہا ہے بیس لاکھ لوگ نہیں نقصانے اٹھانا چاہتے اس ٹائم تو ہان صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دیں اور اپنی جو ٹیم ہے کم از کم اس کے اوپر توجہ دیں کہ ٹیم کے کہنے پہ وہ نہ چلیں کہ ٹیم ان کو مس گائیڈ کری ہے یہی ٹیم ہے یہی ٹیم پہلے سب پارٹیوں میں رہ کے آئی ہے باقی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اب وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آگئے ہیں کال یہ جب کسی اور کا عروج دیکھیں گے وہاں پہ چلی جائیں گے یہی لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے تو کم از کم ہان صاحب کو چاہیے کہ ان کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں اور غریب عوام کو توجہ دیں کم از کم جو غریب عوام ہیں اس کے اوپر ان کا تھوڑا سا فوکس اپنا رکھیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب کا آ رہا ہے اس طرح سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دوبار دیں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں بہت شکریہ